موسیقی سارے دوستے قضا فاتھ رہتے پاک پڑھو صلاة اللہ علیہ وسلم وَلَا آلِقَا وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ يَا رَحْمَتَ لِلْعَالَوِينَ ہم دو صلاة اللہ علیہ وسلم تباہ نہیتے والی بل احترام دوستہ بذر کو اس سالے سواب دیں میں خلد اندر میں آپ کسی حاضر ہوں دعائے کہ اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بار کے لئے انہوں نے منذور فرمائے ساڑے واسطے اور خصوص برخصوص محمد سبزند واسطے ذریعہ لجاتے ہیں کل نفس انضائقات الموت رب العالمین نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا یودہ قنونہ کہ جس بھی بندے نے دنیا تے آنائیں انہیں دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا دنیا تو واپس بھی جانا چھوٹی عمر جلے گیا جوانی جلے گیا بڑا پیچ چلے گیا دسان سالہ چلے گیا پجال سال چلے گیا سو سال تو بعد چلے گیا ہمیشہ واسطے اس قائنات دے انگر رب العالمین دے نا ربے گا او دی ذات ہی رہے گی انسان جاندار کسے نے بھی دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا حتیٰ کہ دنیا تے آن تو پہلے ہی نا رب العالمین فیصلہ کر دن دا مخاری سید دے اندر حدیث پا کہ او دے مچوک لوگ اللہ تے سامنے رہا کہ اس تے بات کرنے کہ اجھے بچا دنیا تے نہیں آن دا او دیا چار گلنہ دا اللہ اتھے فیصلہ کر دن دا ویسے روما تو اللہ نے کروڑ ہا سال پہلے پیدا کر دیتی ساری روما تھوڑی بات جنہیں لوگانے دنیا تے آنا روما ہونے دی سارے ہونے دی اللہ نے پیدا کر دیتی ہیں مگر جو دو دنیا تے آنا ہے نا چار گلنہ دا فیصلہ ہو دوں کیتا جنگا آن آڑا بندہ ایدھے عمر کنی ہو بے گی لزر کنی ہوئے گا ایدھے عمال کیسے ہونگے موت کتے آنے ہی ہیں یا کدہ آنے ہی ہیں یہ ساری گلنہ دے بچے لے رہے ہیں یہ چار گلنہ دا فیصلہ بچے دے دنیا تے آنٹ نو رب اللہ عالمین پہلے ہی کر دن دا یہ گلنہ ذہن چے رکھنیاں نے اور خود بھی سمجھ لو تے لوگانو بھی گاری دس ہو مثال ہے کوئی بچہ دو مہنے دی عمر چے فوت ہو گیا یا ایک مہنے دی عمر چے فوت ہو گیا بچہ فوت ہو گیا ایدھے بچے کوئی ماندہ قصور بولو ذرا بولو نا ذرا کسی ہور دا قصور کوئی نہیں خود عمر اللہ نے نہیں لکھی ہوئی میں دیکھنا ہم ساڑی جہالت دینی ہے کہ اگر کوئی چھوٹی عمر چے بچہ فوت ہو جائے تو اس ماں تو بھی لوگ نفرت کر دے پاگلو ماندہ کی قصور ہے دے اندر رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیتا انہیں ایک سال رہنا آئے انہیں دس سال رہنا آئے انہیں پجاس سال رہنا آئے انہیں سو سال رہنا آئے کسی بند دا کی قصور ہے کون کہن دا میرا بچہ چھوٹی عمر چے چلے جاوے کسی والدہ اندھی ہے تمنا ہن دی ہے کہ میرا بچہ دو سال دی عمر چے فوت ہو جائے بھر جنہی زندگی لکھی گئی ہے وہ گزاری ہے تے چلے گیا دنیا تو تو اس گلتے قدی بھی بندے نو عقیدہ گلت نہیں کرنا چاہیدہ فوری ہو دی توجہ اللہ والدہ جاوے کہ مولادہ فیصلہ یہ سی انہیں دس سال ہی رہنا آئے سی انہیں بیس سال ہی رہنا آئے سی انہیں زندگی دیاں انیاں بہاراں دیکھو تو بات جانے ہی جانا آئے سی اس سے وجہ تو جدو اسی کوئی ایسی خبر سننے یا تسان حکم کیے کی پڑھنا چاہیدہ انہا للہ و انہا الہی راجعون یا اللہ اسی بھی تیرے ہاتھ تیری طرف ہی لوٹنالے یہ تو تہلی اللہ والدہ توجہ چلے جائے گی نا تو پھر مسئلہ سیٹ ہو جائے گا عمر لکھی جا چکی یا عمر تو پہلے موت نہیں یا عمر تو پہلے موت نہیں انگلنا کتے ہیں تو صدیہ صدیہ انگلنا کتے ہیں وہ کہنے دینے کہ اگر اسمان بھی دیکھے اس بندے تے آجاوے تے وہ بندہ نہیں مردہ یہ زندگی باقی ہے دیکھ پہے اسمان تے نہیں مردے تے سابت جنا دے رزک دیاں کی انگلہ تے ریان آنے دیگ پہے اسمان تے نہیں مردے تے سابت جنا دے رزک دیاں اگر رزق باقی ہے واسا باقی ہے تو سمان ٹوٹکے بھی ہو دیتے یان پویے تو انہوں کچھ ہندہ وہ پھر بج جاندہ اگر چن پتہ دوگ سال تھی شاید گالے ہو جا ایک تیارہ کراچی سے گریہ سی وہ سارے مسافر چھوٹ ہو گئے مگر دو بندے بچ گئے پھر سوچے نہ رہی گالے ہیں تیارہ دو آگے لگ گئی تیارہ تباہ ہو گیا انہی خلقوں جو مر گئی تھی وہ تو کیوں بچے نہیں بھی یہاں مطلب ہے کہ انہوں نے بندیاں دیا جہاں زندگی باقی سی انہوں نے رزق باقی سی انہوں نے سا باقی سان ورنہ وہ بھی انہوں نے مر جاندے یہاں لوگ آن دے نا بھئی اللہ بالدی آگچوں ہی بچا لیندہ وہاں گو جاتے ہون دی ہے نا پھر یہ کھیکریں بندے نہیں زندگی لکھی جا چکی ہے وہ پوری ہونیاں تے موت آنی ہیں رزق بھی بندے دا لکھیا جا چکیا جنہاں رزق کو دے مقدرہ جا لکھیا گیا ہے نا انہیں کھانا ہے تے موت آنی ہیں یہ فکرہ میں کہیے رہاں بول دا ہوں نمہ آپ کے رزق بندے دا پہلے مقدرہ ہے تے موت انہوں نے بعد بچان دی اگر آپ نے ذہن چھو بٹھا لو لوگ رزق مگر دوڑے ہوئے نہیں اور جیڑا تیرے مقدرہ چاہنا جیدہ تنہوں ننگڑوں ہٹ جوگا لوگانے چمچیاں نال بھی تیرے موچ پا دینا آ تیرا جی پانی یہ نا کریں دا ہی چل کھانا نہیں کھانا تے نہ کھا نرم گزائی کھالا یہ تیرے جی مقدرہ چاہے وہ جیدہوں وہ کھاتا پورا ہویا موت آدھوں آنی ہیں اللہ والے لوگانے گلانتے رسول اللہ دیئے کھیتی ہوئے نہیں وہ تو اپنے اپنے اندارچ بات کیتی ہی انہوں نے بھئے گار سارا سونے نہ پڑیا ہوئے بعد دروازے تو لے کے پچھلے کمرے تک بندے دا پتا کنہ جیڑا اکھا لے گا یا پین لبے گا تو تیسری وجہ جہاں اللہ دے رستے تھے خرچ کر کے آخر دزریہ بنا لے گا باقی یوں ہی انہیں مرنا ہوا تو پچھلے آدھوں ہو گیا کہ جدہ مرضی کٹھا کرے جنہ مرضی کٹھا کر لوے ہے انہیں یا جنہیں کھا لے ہو یہاں پھر پہن لیا اچھا کپڑا پہن لیا تو یہاں پھر تیسرا تیکے کار کیے اللہ دے رستے تھے خرچ کر کے اپنی آخر دزریہ بنا لیا اس تو ہڑ کے وہ کارویٹ جدہ کچھ لگ دا کچھ نہیں ہے گا کیسی مزیعی گل کی تھی کسی علاہ والے نے پھر آئے مال دے کریں حفاظ تے تے جڑایا آخر یہ تھے رہے اے نا تے اپڑا مال سنبالیوں نہ آئیں جڑا جان دیواری لے اے نا تے چار پرا تے نو کندہ تے سن تے تے نو بیجا کسے نہیں کہنا اے لبو شاہ لوگ پر آئے جاوہ سے جنادے پینا اور کندہ بندہ مال چھڑ کے جاوے کدھی کاروالیاں کیا ہے کہ چلو بابا جی نے پیسہ بڑا کٹھا گھتا سیکھ دو چار لاکھ سرپیہ کبرچی ویڈا کھائیے گولو بلکہ میں کہیں واقعہ پڑے ہا کتاب بھی میرے کول موجود ہے ایک آدمی نہ مانگدہ انداز ہے کوئی پرانی گال نہیں قریب دی گال مانگدہ انداز ہی نا بچے جوان ہوئے بچے پڑھ لے گئے کم آتے لگ گئے انہیں کیا بابا جی تُس ساڑھے واس تے مانگ دے سی نا تُس ہی آج تو بعد مانگنا ختم کر دیو ایسی انہیں کم آنگے تُس ہی کھاؤ ٹھے گا تُس ہاں جدہ میں زندگی گزار لی پہلی انہیں پول جاؤ ایسی انہیں کام کرنے جوان ہو تیتیا ڈیواز تے سنکڑا مشکل کھانا کھاؤ کپڑے اچھے لو کرواننا آرام کرو لیکن جڑے بندیاں نوں مانگن دی آت پہ جان دی یہ مر جان گے آت نہیں شڑ دے مر جان گے آت نہیں شڑن گے منگن ڈالی انہیں کیا گال سنو تُس ہی اپنے کام کرو تو میں نوں اپنا کام کرن دیو میں ایک اپنے شڑنا جڑا میں کر رہا ہوں حتیٰ کہ وہ بابا کرو نراز ہو کے نا چلے گیا میں ایک منگڑا نہیں شڑن گا مر جاؤں گا ایک کام کر دیا کر دیا میں مران گا اور لیکھا ناڑا بندہ لیکھتا ہے پہ یہ انہیں کارشاڑ دیتا کہ شدو سے لاکھیں چلے گیا او تھے جا کے بھی انہیں منگ ناڑا سلسلہ جاری رکھیا منگی جاوے انہوں نے کھر چاہتے ہیں کوئی نہیں سی نوٹی بھی مانکے کھا لینے کپڑا بھی مانکے پا لینے اور جنہیں منگے لینے اندرسی پیسے اور کٹھے کر کے رکھی جاندہ سے اور جوڑ جوڑ کے انہیں رکھی ہزار آڑے پانچ سو آڑے پجام آڑے کلے کلے تھائیاں لالا کر کے رکھی گیا اس جگہ تھے انہیں نا کچھ چھوٹی جونپڑی بنا لی وہ تھے انہیں ریش کر لی لا گیا کوئی بندہ نیک آدمی سی نمازی پرہیزگار انہوں کہنے لگا پائی گالے مرنا ایک وعدہ کرو انہیں کہا ہاں بھی کی گالہ کہنے لگا میرا کاربار سمیلو ختم ہو گیا اگر میری موت واقعہ ہو جائے میر بانی کرو میں نوں گسل دے کے جنازہ پڑھا گے دفن کر دیو انہیں کہا اگر پیچھے کوئی دستانہ نہیں کسے ہیں انہوں کہا میرا کچھ نہیں ہے گا میں کلے کلہ ہوں انہیں کہا چلو ٹھیک یا کوئی گال نہیں اگر ساری زندگی چاہیسا واقعہ ہو گیا اسی مسلمان کہنے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں گے تیناروں پتہ کی کہنے لگا یہ گال زرادت و جو نو سنیوں کہنے لگا کہ آج اڈی میری جو پڑی ہے نا اے دے اندر میں چار بورے نوٹان دے کٹھے کر کے رکھے دیں نوٹان دے چار بورے کٹھے کر کے رکھے دیں تی میرا دے لے کہنے دا ہوا جو تو میں نے کبر چتا رہے نا تھی اے نوٹ بھی میری کبر دے بچے دا ختم ہوئی اے میں نہ وعدہ کرو انہیں کہا جو میرا تینار وعدہ ہو گیا اگر یہ واقعہ بن گیا نا تسی فوت ہو گئے میں کبر دے اندر تیرے نوٹ بھی نہ لی رکھ دوں گا چلو بندہ فوت ہو گیا جنازہ پڑھے آ گیا دفن کیتا گیا یہ جڑا بندہ تھی نا جدنہوں نے گال کی تھی انہیں اپنے صاحب دے ناڑے کے پونے چھے جگہ بنا دیتی اپنے کسی ساتھی انہوں کیا بھئی وہ تھے کسی ملانگ دے چار نوٹان دے بورے پائے انہیں چوکے لے آکے اتھے رکھ دیو کبر دے اندر نوٹ رکھ دیتے گئے مٹی پا دیتی گئے یہ جڑا بندہ سی نا جنہیں نوٹ رکھے یہ دے حالات کو شکانگ آ گیا نقصان ہو گیا کٹا ہو گیا لمحے پی آتے کین لگا بھی یہ نوٹ جو میں کبچ رکھے سن او دے کلے کام ہونے ہیں اگر میں کٹ لیا ہوا تو ہو سکتا وہ میرے کسے کام آ جاؤ اب میرا کرزہ اتر جاوے میں نے کوئی سکون ہو جاوے رات دے ہندیرے دے اندر گیا کبر دا انہیں وہ کونہ پھولیا جتے انہیں نوٹ رکھے ہوئے سن یوں ہی انہیں تھلے ہاتھ پایا کہ تھلے آگ دے گیا رہے سن آگ نو جا کے ہاتھ لگا ہو دا دوا دا ہاتھوں نے باہر کڑیا او کہن دا وہا کہ اینا میں نے آگ نے اثر کیتا ہویا کہ کئی دوائیاں استعمال کر لیا مگر سکون نہیں ہو ریا انہیں نوٹاں دی آگ دا انہیں اثرہ میں نو کہ میں نو سکون نہیں ہو ریا میں کئی دوائیاں استعمال کرتو کیا ہوں یہ واقعہ لکھنے آڈا کہندہ بھائی دس ہو بھائی او دا تو صرف ہاتھ لگا او دا یہ حال ہویا تو جتے کبر میں چلوڑ پائے او دا کیا حال ہو رہا ہوئے گا سوچنہ علیہ 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 ہے نا بھائی او دا صرف ہاتھ ہی لگا جا کے انہیں کہندہ سیکھ آگے کہ کئی دوائیاں استعمال کیتے ہیں سکون نہیں ہو ریا میں نو گلکان دا مقصد دیا کہ کئی لوگ نوٹ ہی کٹھے کر دے کر دے دنیا دو چلے جاندے نے انہیں پروائی کوئی نہیں کہ جلے نوٹ کٹھے کیتے ہیں میں کتنا کٹھے کیتے ہیں کنیا دے میں حق مارے نے کنیا نا فراد کیتا ہوا کنیا نا ظلم کیتا ہوا آگے دے گیارے کٹھے کر کے شڑ کے جاریا ہوا اور پھر جدوں کتی زکاة بھی نہیں دیتی کسے گریب دا حق بھی ادا نہیں کیتا دا حشر کی اونا نظر آئی دیا امام علمیاء نے فرمایا کہ اسے بندے دا رزق لکھیا جا چکے ہوا انہیں رزق کھانا تھی فیروں نے موتانی ہے عمال عمال بھی ہوتے لکھے جا چکے نہیں چنگے عمل کرنے تو بھی لکھیا گیا جب برے کرنے تو بھی لکھیا گیا اچھا اس آن کے اس گلتے آن کے لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں وہ کہنے دے نہیں جو ساڑھے مقدرہ برائی لکھیا گیا تیسے چنگا کتھوں کر لینا یاد رکھو تقدیر دا جڑا مسئلہ ہے نا وہ دیتے ہیں امار رکھنا ہے یقین رکھنا ہوا لیکن اے نہیں پتا کہ خاتمہ کی لکھیا بولو کسے نے پتا بولو ذرا کہڑا بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا جو میں نے پتا میری آخرت کی دان دیا میرا خاتمہ کی دان داو جو تو پتا ہی نہیں تھی عملہ سیوہ کرانگے جدہ حکم اللہ اور اللہ دا رسول دے رہا ہو اگر خاتمہ برا لکھیا ہویا تو دا کوئی ذمہ داری نہیں بیکھو نا کنے لوگ کیا رہے سامنے بجلی دے کم کر دے رہے تھی جو بجلی نہیں موت لکھی ہوئی گی تھی پھر کون بچا سکتا پھر سباب بنے گا تکیناریوں کہے گا جہاں فاستی ہو جڑے پانے سندن دستانی ہو نہیں پہتے اس ویہا تو پرنٹل آ گیا حالانکہ زندگی ناں گئی اندھی کم کر دیا اے گال جڑی اے ذہن چھ رکھو اے تھے آن کے لوگ بہت گمراہ ہو گئے بس حیثے گال وے چھپا گئے کہ یار جو دو ساڑھے مقدرہ چھنگا لکھی آئے لیتے چھنگا گتھو کرنا اے بات نہیں یہ دا کسے بھی بندے نوں بچا ہے نا چھوٹا آگگوال نوں ہاتھ کھڑے تے پانچگے پھڑی داؤنوں انہوں نہیں پتا کہ میں آگنوں ہاتھ لانا گا تو کی ہوئے گا لیکن اگر انہیں ہاتھ لانا تے ہاتھ جلنا ہے کہ نہیں بولو ذرا اسلام بچانا انہوں جگہ انہوں شعور آ گیا سمجھ آ گیا انہوں پتا ہوئے گا کہ آگنوں ہاتھ لانا گیا تے ہاتھ جل جاندہ آبا پھر نہیں ہاتھ لاندہ آبا اللہ نے انسانوں انہاں کو دماغ دیتا آبا یاد لامہ کبال نے کیسے ہیں کیسے ہیں اللہ کیلتی نے کہندہ نے بے عمل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ بات عملی اپنا کے کہندہ جی میری تقدیر جی ہے کچھ لکھیا ہویا ہوا کنے لوگ جیڑے نہیں اور ایس طبائی دا ذمہ دار پتہ کونہ اجنا نو تسی پیر بنا دے ہو بے نماز پیر جنہ دا شریعت نا تلکی کوئی دینا اللہ دے نالتنا اللہ دے رسول دینا اے در سو بندے دے دے یا بہر جا بہر جا کے دی روزے دی ضرورت ہے کی کریں گا کم کر کے اے در سو دیں دے لیں یہ اونا دا اللہ دے رسول تھوڑا بہتا بھی تلک ہوئے نا او کہنو اللہ دا حکم اے کرنا ہے او دے رسول دا حکم اے کرنا اگر پھر جو دا خاتمہ لکھیا ہو دا نہ توں ذمہ دار ہے نہ میں ذمہ دار یہ میر بانی ہو نہ پیران دی یہ نہ دو کوئی ایمان بھی دے کے زیادہ کر لیا تیا مال دے کے بھی زیادہ کر لیا بچایا ہی کچھ نہیں ہر مسئلے تو پہلے اوپر توجہ کریں کہ اللہ دے نبی نے کم کی دا کیتا سی میں نو کی حکم دیتا ہوا پھر کوشش کر جنہ ہو سکیا کرلا اگر پھر اللہ جو سبت اگر اللہ میں اس وقت سے کرنا ہوا کہ بہت سارے لوگان دی تباہی یہ سمجھا تو ہوئی ہے کہ یہ سمجھا تو تباہی ہوئی جا بچانا چاہیدہ کی نہیں بولو نا ذرا بچانا چاہیدہ نا اللہ کے نبی نے جیڑی زندگی تیارے سامنے گزاری اللہ قد کانا لکم فی رسول اللہ اصوات الحسانہ اللہ کے اندر لوگوں تیارے واستے میرے نبی دی زندگی بہترین نمونہ جس نبی دی زندگی بہترین نمونہ وہ اس نبی نو شاڑکے تو کدر ترے فہمنے ہیں جی تیس تو علاوہ کوئی گزارہ کسی جگہ تے ہے تو دازویو مویو دنو تور پہینا میکھی جو اوپر کہ جی آخر پھر ایدر میں بیکھنا پہنا ہوا ایدر سوچنا پہنا ہوا ایدر ہی عمل کرنا پہنا تو جو ایدر کر لئی ہے کنے لوگ جیرے دنیا تو اسے تنہیں چل گئے بولو گل صحیح ہے یا گلتا نہیں کرنا عمل تے نا سوی بکھری گل لیکن ذہن میں چھ گل ہوئے کہ میرے نبی نے کام ایدہ کیتا ہو ایس گلتا حکم دیتا اینا تو ذہن چوننا چاہیدہ نا تیڑے مولی وازان دن دے رہن دے دنے دس دے رہن دے اپنی مرضی ہے پھر عمل اپنی مرضی نہ کرو خاتمہ اللہ نے لکھیا ہویا وہ چنگا لکھیا ہویا چنگا ہو جائے گا جو برا لکھیا ہویا برا ہو جائے گا یہ دی ذمہ داری تے آڈے تے میرے تے نہیں امام الانبیاء نے فرمایا کئی اوہ لوگ ہونگے جناتی زندگی بہت بری گزری ہوئے گی خاتمہ ہونا دے اچھا لکھیا ہوئے گا آخرتوں نے اچھی لکھی ہوئے گی فرمایا بلکل جہنم دے کول چلے گئے ان کے حضور نے اشارہ بھی دیتا یہ اچھتا فرق رہ جائے گا وہ جڑا لکھیا آیا ہو دے تے غالب آئے گا وہ بندہ ہو دے تقدیر غالب آگئی توبہ کر لی اللہ نے دے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے خاتمہ اچھا لکھیا ہوئے ایسی ایدھے تے وہ مثال جڑی حدیث پر آگئے مسلم شیخ دے اندر بنی اسرائیل دا وہ آدمی سی نے جنہیں نڑینے میں قتل کی تے سنو بڑی مشہور گلہ کہی رہاں سنی ہوئے گی نڑینے میں بندیاں دا قاتل آخر دل میں تکھیال آیا میں توبہ کر لیم ہو سایدہ اللہ معاف کر دے بھی یہ ذنچ تکھیال آیا سوچ آئی کسے راہب دیکھوڑ گیا جڑا صرف راہب سی اللہ اللہ کرنے والا عبادت کھانے کی بیٹھا ہویا جا کے بات کی تھی بابا جی میں توبہ کرنی چاہنا اللہ کو معافی منگنی چاہنا اللہ میں انہوں معاف کرے گا وہ راہ پشتا وہ کیتا کیا گناہ کیا انہیں کیا جی میں نڑینویاں بندیاں دا قاتل آم یہ میڑا گناہ ماں وہ کہن لگا توبہ توبہ بھئے اتنا بڑا ظالم اور چانہ کہ اللہ معاف کر دے بھی دفعہ ہو جا کہ تیری وجہ تو میرے تے بھی عذاب نہ آ جاوی امام والنبیاء نے فرمایا اسے بندے نے انہا غصہ آیا انہیں اسے راہب انہوں ہی قتل کر دیتا کنے ہو گئے سو مگر پریشان پھر نہیں ہویا پھر کیا کسے عالم دین دے کول علم آلے بندے دے کول کہنے لگا بابا جی بڑے گناہ کیتے نے زندگی جڑی ہے پشتاوہ لگا ہویا توبہ کرنی چاننا ماں دس سوک ہے کو روک بن جائے گا گل انہیں کیا گل سننے اللہ دی رحمت تو نامید نہیں ہوئی دا اللہ دی رحمت دروازے ہر وارے کھل لے یا انہیں کیا کی کرا اکھے بابا جی سو بندے دا قتل کیتاوہ انہیں پشتاوہ کہ میں دس نہیں سکتا انہیں کہا پھر بھی پریشان نہ ہو پہلی گالتے جس بستی وچے رہنا ہے بستی شاڑ کے دوسری بستی چلے جاؤ کریا تو سالحا اے نیکہ دی بستی ہوتھے چلے جاؤ اس بستی انہیں شاڑ انہیں لوگانوں شاڑ اس محفل نو بدل جنہتی نو تباہ کر شڑیاوا امام اللنبیاء نے فرمایا اس بندے نے ایتھوئی توبادہ رادہ کر لیا توبادہ رادہ کر کے سفر شروع کر دیتا دوسری بستی دا جیتھے اللہ دے نیک بندے رہن دے سند اللہ دے پیارے بندے رہن دے سند اللہ دی عبادت کا نوائے لوگ رہن دے سند رسول اللہ نے فرمایا جے رستے وی چیسی تھی او تھے انہوں موت آگئی اے گالوں ذرا زین چھ بٹھا لیو اجے رستے دے اندر یا موت آگئی آقا فیر کی ہویا فرمایا فرشتے جنت والے بھی آگئے تو جہنم والے بھی آگئے جنت والے نے کہا بندہ جنتی ہے تو جہنم والے نے کہا جہنمی ہو دو نہ دیا دلیلہ نے جہنم والے کے اندر وہ اتنا بڑا ظالم اتنے بڑے گناہ کیتے کہ تُو کی کہہ رہے ہیں جنت جائے گا جنت والے کے اندر لگے پر ہمیں گناہ کیتے سند پر توبہ دے را دیتے تُو ریاوے آسکے نیت نے کاملی سی کہ میں توبہ کر رہا نہیں میں معافی مانگ رہا نہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بڑی سادہ جی گال کیتی ہے جہاں توجہ کرو سنا دے نہیں آپ فرمانے نے جے رب ملدہ نہ تیان تو تیان پھر ملدہ ڈڈیاں مچھیاں ایک انہیں کہہ دےو سبحان اللہ جے رب ملدہ او جتیاں ستیاں پھر ملدہ تگیاں خسیاں او جے رب ملدہ او امون منایا پھر ملدہ پیدا سسیاں او سلطان باہو رب یو نانو ملدہ تی نجتا جنا دیا اچھیاں ہوں 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 ذرا کہہ دےو سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمایا دونوں مالے پرشتی آگے مسلم سید دے اندر حدیث موجود دونوں دے دلائل ہوئے مگر رب نے فیصلہ نہیں سنایا یا اللہ بندے کہیں دے جنت سے جانا چاہیدہ ادرالے کہیں دے جہنم چاہیدہ فیصلہ توں کر امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے کہا جاؤ زمین اگر تے بندہ چال کی آیا میری بستی نیکا زیادہ جنت والے تو سی لے جو اگر تھوڑا چل کی آیا تو پھر جہنم والے تو سی لے جو بھئی اگر رب کہہ دیندہ جاؤ جنت آلی تو سی لے جو تو جہنم والے کیا نکار کر لینا سی یا رب کہہ دیندہ جہنم والے تو سی لے جو تو جنت آلی نکیت رہا سی مگر رب العالمین نے فیصلہ کی دا کیتا زمین میں لگو پمیش کر لگو اگر اچھے ہیں لوگا زیادہ چلے گیا وہ پھر جنت میں چلے جائے گا اگر تھوڑا گیا تو پھر جہنم چلے گا اللہ دے محبوب فرمایا جو زمین مینی گئی تو گیا تھوڑا سی اگے سفر زیادہ سی اللہ نے فرمایا زمین اگے تھوڑی ہو جا پچھے زیادہ ہو جائے تاکہ بندہ جنت والے لے جان راب دسنا چاندہ اللہ کرنواریا بندیاں میری عبادت کرنواریا چال کے جاندہ تھوڑے قدم بھی جاوے میں پھر بھی معاف کر دینا ان نیکہ لوگا دی محبت پیار دی کہ اللہ تو خاتمہ اچھا لکھیا زلم انہیں بڑے کی اس اچھے خاتمے دی تو بندہ کدھر گیا جنت کئی لوگ ہونگے جنہ دے خاتمے برے لکھے ہرام موت چنگی زندگی گزار رہے ہونگے اچھے سکون نہ دن گزر رہے ہونگے عمال بھی اچھے ہونگے خاتمہ برا لکھیا ہونگا وہ تھے نہ توں ڈاک سکتا نہ میں ڈاک سکتا جدہ دا خاتمہ لکھیا پھر ادھر انہیں جانے ہی جانا تو بچانا چاہی دا آواز دینی چاہی دی بات بھئی اگر نقصان تجھے خاتمہ لکھیا ہی برا ہوا انہوں کو ٹال سکتا بولو اگر کئی بندیاں لوگ دوائی دین دے جان دے یار چنگا کامنی ایدن ہو جا آپ کرلا مگر سن دا ہی نہیں خاتمہ جو برا لکھیا ہونگا تے کئی لوگ اندے پاس ماری جے باز کانت پہی نا تے کیا یار گالے چنگی ہے یہ بھی سن لینی چاہی دی بس ہو سن لین بیٹی بیڑا پارو جنگا با تو ساتھوں بڑی آخری ایک کے دو گلنہ کر لگا ساتھوں بڑی نعمت ایڈے کو جیڑی ایمان دی دولت ایڈی شاہبہ ایمان ایتھے قرآن دیاں دو ہے تا نہیں ایک میں تن سنا دینا سور طال امران تیس سرس پرہ ایتھے ختم ہوندہ ایس واسطے میں تم دوسرے چاہنا کہ ایمان کنہ کیمتی ہے جیسے بندے کو لے ایمان نہیں ادھا کی حالات جیدو کل ہے ادھا کی حالات عربی دلاغ سنو درہ ان اللہزین کافر وماہم وماہتووہم کفار فلن یقبال من آہدہ من الارد زہاب ولو افتدا بہی اولائک لہم عذاب نالیم وما لہم من ناصرین اللہ تعالیٰ فرماندہ لوگ جنہ نے کفر کی تا کفر تی انہوں نے خاتمہ ہو گیا قیامت آلے دن اگر ساری زمین سونے دی بنا دیتی جاوے اس بندے نو کیا دیتا جاوے ادھا دے کے ایمان لے ایمان لبنا کوئی نہیں اندازہ کرلو ایمان کنہ کے قیمتی فرمایا تو بندہ جلہ کفر تی مریا اللہ اور اللہ دے رسول انہیں انکار کر کے دنیا تو جاریا اگر انہوں کیا دیتا جاوے پوری زوبے زمین نو سونے دا بنا کے لیلا ایمان لیا تو ایمان ستم سکاری جفید ایتان دیا اللہ کہنتا انہوں کہتا دینا ڈبل کرلا جینا کفر تے مریا اپنا ایمان لیا ایمان نہیں لبنا بابا جی ایمان ایتھو لے کے جانا پینا اگر انہوں ذہن چھ بٹھا لیو درہ ساری دنیا دے لوگ کٹھے ہو جان وہ بندہ جیتا خاتمہ کفر تے ہویا بابا وہ دا کوئی لاج نہیں دوا کری جان دوا اس بندے دے حق چون دیا جیڑا ایمان تے گیا ہوئے خاتمہ ایمان تے ہویا ہوئے کفر تا کلمہ کیا ہے کہ نا دنیا تو گیا ہوئے بس ہو دا خاتمہ ٹھیک ہو گیا تو ایڑا واقع ہویا نا بچے آڑا ایتو بھی لوگ انہوں ڈرانا تے چاہی دانا کہ ایدہ نہیں کری دا تاکہ انہوں نے پتا ہوئے کہ ایتے بڑا اکھا کاما ایتے واسطی اللہ تے اللہ تے رسول کرنا کہ نراز اندہوے دسنا پہے گا لوگ انہوں تاکے لوگ بچنے اس تو کوئی بندہ گاں ایسی جرت نہ کرے اگر کوئی مصیبت آن دی ہے پریشانی آن دی ہے اللہ تے رضا تے راضی روے سبر کرے اللہ تے وعدہ کہ جیدو سبر کرو گے تے اللہ تے اڑے نارو گے گا تو میں اگر تھوڑی جی مضاحت اگر کر رکھتی ہے خود کشی موت حرام لیکن کفر نہیں ہے بندہ کافر نہیں ہوں دا اس بری کینو ہر بندہ نہیں سمجھ دا کفر دا تے حرام دا فرقا کفر کیتا تے پھر او دا ہر شائع ختم ہو گئی او دے عمال ختم ہو گئے او دا ایمان جاندہ ریا عمال جاندہ ریا کوئی شائع نہیں بچی او دے واسطے جوڑا عمر جی دوا کرے انہوں کوئی فیدہ نہیں کامتے غلطا گنام لیکن انہی گجائش ہے گیا کہ او دے واسطے جنازہ بھی پڑیا جا ساگتا ہے تے بکشت دی دوا بھی کیتی جا گئی ایس میں جلتا چلو پروگرام بھی ہو گیا نارو تے انہوں کے پیغام بھی دے دیتا تو سلطانی چینل تے انہوں پتا کہ ماشاءاللہ خطاب چل رہے نے کئی دوست سن رہے نے تو سی بھی دوبارہ جو روح تم محسوس ہو تو سن لیا کرو سلطانی چینل مڑاؤ گے اگر تیرہ فقیر آ جائے گا تو بے شمار موضوع بیان ہو چکے تقریب میرے سامنے کچھ سات سو موضوع بیان ہو چکے اپنا قیدہ مضبوط رکھو اور اے دوا کر کے سویا کرو یا اللہ دنیا تو جائیے تے ایمان نہ لجائیے اے دوا کر دے رہا کرو اللہم من نہ جائیتہو من نافہ حجی علیہ السلام من توفیتہو من نافہ توفہو علیہ ایمان یا اللہ منو زندہ رکھی تے ایمان تے رکھی جاؤں آتے اسلام تے جاؤں اے دونت دنیا تے لٹی گئی نا تو پھر کچھ نہیں رہنا میاں صاحب دیکھ دو شئے سنو تو پھر ختم شیئر پڑیے فرما دینے صدانا باگان چے بھلے بھلے بولے تے صدانا باگ بہار حسین جوانے تے صدانا صوبتے یا آرام تے یار جنا تے وچھڑ جاوے وچھڑ جاوے دے وچھڑ جاوے وچھڑ جاوے تے ایمان وچھڑ جاوے ایمان تے ایمان تے جس اللہ تعالی ساری حاضری اپنے بھارے گئے لئے کہ بولو منظور فرمائے اور سبر دے پینٹ پائیں انو سبر جمیل اور عجل حظیم عطا فرمائے آمین